اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹیک ٹاک ہوں گے میرا نام ڈاکٹر عمران ہے اور اس وقت میں ہسپٹل میں ہوں آج میری آن کال ڈیوٹی ہے ہسپٹل میں آئرلینڈ میں آج سنڈے ہیں اور میرے ساتھ ہے ڈاکٹر حماد اس وقت ہم بریک پہ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہلے بھی میں نے آپ کو دکھا ہے یہ جگہ یہ ای ڈیوٹی میں جو کچن ہے یہ میں آپ لوگوں کو وہ دکھا رہا ہوں یہ ای ڈیوٹی کے کچن میں ہم بیٹھے ہیں اور موسم بھی بڑا زبردست ہے بہت ہی خوبصورت موسم ہے بارش ہو رہی ہے بار گیلہ گیلہ سا موسم ہے تو آج کی ڈیوٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں میں ازا میڈیکل ریج آج ریجسٹرار ریویو ہے میرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان پیشنٹس ہیں ہسپٹل میں جو سک پیشنٹس ہیں ان کو ریویو کرنے کیلئے میں آج آن کال ہوں نائن ٹو نائن صبح نو سے شام نو بجے تک بارہ گھنٹی کے آن کال ڈیوٹی ہوتی ہے تو میں کل بھی آن کال تھا اور آج بھی آن کال ہوں تو جو سک پیشنٹس ہیں اوارڈز میں میں ان کو دیکھتا ہوں ان کے انویسٹیگیشنز وغیرہ ان کی منیجمنٹ تو میری ڈیوٹی اوارڈ میں پیشنٹس کو منیج کرنا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ویکنڈ کال کرنے کے کیا فائدہ ہے اور اس کی پیمنٹ کتنی ملتی ہے اور تو اس بارے میں بھی بات کرتے ہیں تو ڈاکٹر حماد سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ اس کی کیا ڈیوٹیز ہیں آج اور بیسکلی کیا کر کر رہا ہے آج کر جی ڈاکٹر حماد تو جو دیکھنے والے ہیں ان سے اپنا تعارف کرائے اور پھر ان کو بتائے کہ اسلام علیکم بہت شکریہ ڈاکٹر عمران آپ نے آج ہمیں موقع دیا بات کرنے کا آم آپ آج ای ڈی میں ان کال لے نا جی جی میڈیکل ایسے چھو میڈیکل ایسے چھو ہاں تو میرا نام ڈاکٹر حماد ہے میں یہاں پہ ایسے میڈیکل ایسے چھو کام کرتا ہوں تو آج میرا آن کال ڈیوٹی ہے ہاں نورمالی منڈے ٹو فرائیڈے ہماری ویک ڈیس ہوتی ہے نائن ٹو فائف اور سیٹڈے سنڈے دن آف ہوتا ہے تو ہفتے میں دو دن آف ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار آپ کے لیے ویکنڈ پہ بھی آن کال ڈیوٹی ہوتی آن کال ڈیوٹی لگا لیتے ہیں جو آپ کے آم جو یوچول 39 آورز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہوتے ہیں اور آپ کی آور ٹائم ہاں اس کے الگ آپ کو مطلب وہ پہ کرتے ہیں پہ کرتے ہیں تو آج آپ کی کیا رسپانسیبیلٹیز ہے آج ای ڈی میں تو آج چونکہ ای ڈی میں ہمارا کام میں چونکہ جنرل میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں ہوں تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ صبح نو بجے پہنچ کے اچھا جو ہم نے جو سوری ای ڈی والے جو پیشنٹس دیکھتے ہیں پہلے وہ فرنٹ لین میں ہوتے ہیں تو جو امرجنسی میڈیسن کے ڈاکٹر پہلے پیشنٹس کرتے ہیں وہ پھر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آیا یہ پیشنٹ سرجری والوں کے پاس جائے گی ہے میڈیکل ڈاکٹر کے پاس جائے گی ٹھیک ہے جو پیشنٹس میڈیسن کو ریفر کرتی ہے ای ڈی والے تو پھر آپ ان پیشنٹس کو دیکھتے ہیں صحیح بلکل صحیح ہاں تو اس میں کامن کیسز کیا دو تین الفاظ میں بتا ہے کامن کے چیسٹ پہن ہو گیا ہمارے پاس کامن کیسز میں چیسٹ پہن آتے ہیں جو سی او پی ڈی والے فیو پی ڈی نیمونیاز پرمون ریمبولیزم سپائریٹری جو کی انفیکشن وغیرہ ہے اور یا پھر ایم آئی ہو گیا مطلب جنس پین اور جو بلکل اور یا فرک ریم سیلولائٹس وغیرہ اس کائنڈ آف کیسز یہ چیزیں ٹھیک ہے تو جو مریض میڈیسن کو ریفر ہوتے ہیں آپ وہ دیکھتے ہیں ان کی انویسٹیگیشنز دیکھتے ہیں اور ان کو ایڈمٹ کرتے ہیں یا پھر اس کو ڈسچارج کرتے ہیں صحیح اور جو کامن کیسز آپ نے بتا دے اچھا تو میرے خیال میں ویکنڈ کی ڈیوٹی توڑی بہتر ہوتی ہے پیشن انفلو کم ہوتا ہے نا ویکنڈ پہ آپ کا کیا خیال ہے ویکنڈ پہ ایزی ہوتا ہے ہاں ویک ڈیس سے زیادہ ایزی ہوتا ہے ہاں اتنا بیزی نہیں ہوتا تو میرے خیال میں دو ایسا چوز ہیں ایڈی میں تو آپ دو تین چار مریض میرے خیال میں دیکھتے ہوں گے دن میں دن میں ہم میکسیمم پانچ مریض پانچ مریض ہاں ویکنڈ کے بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو بیسکلی ڈیوٹیز کے بات ہو گئی اور میں میڈیکل ریجن سار اپنی بات تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ میں وارڈز میں جو سک پیشنٹس ہیں میرے تقریباً پورے دن میں پچیس تیس پینتیس تک مریض ریویو کرنے ہوتے ہیں تو میں وہ کر رہا ہوں آج کل اور آج اب پیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ویک ڈیز ویکنڈز کی ویکنڈز میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کی پیمنٹ زیادہ ملتی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آئیم گیٹنگ تھرٹی یوروز پر آور نورملی تو نورملی ڈیز میں مجھے ترٹی یوروز پر آور کی حساب سے ملتا ہے تو اگر میں سنڈے کو ڈیوٹی کروں تو مجھے سکسٹی یوروز پر آور کی حساب سے ملے گیا یعنی ڈبل پہ ہے آفٹر ٹیکس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے نورملی ڈیز پر دو سو یوروز مل رہی ہے تو سنڈے کو مجھے چار سو یوروز ملیں گے ٹیک ہے اسی طرح سیٹرڈے کی ڈیوٹی کریں تو اس میں 1.5 ٹائمز نورمل ہے یعنی اگر آپ تیس یوروز آپ پر آور کی حساب سے لے رہے ہیں تو سیٹرڈے کو آپ کو 45 یوروز پر آور کی حساب سے ملے گا تو یہ بیسکلی ویکنڈ ڈیوٹی کی بیوٹی ہے کہ اس میں پیسے زیادہ ملتے ہیں اور اسی پیک کا پیچی ہو جاتی ہے اور ٹائم بن جاتا ہے تو یہ کچھ باتیں تھی میں نے سوچ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو اور یہ اپنے لمحات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی اور پلیز اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بات ہو جس پہ آپ چاہے کہ ہم بات کرے تو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم کس ٹاپک پر بات کرے تو ہم کش کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے